لا الہ الا محمد رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کی آپ کے عشق و محبت میں آپ کی پاکیزی میں آپ کی سچائی میں آپ کی گفتار میں آپ کی کردار میں آپ کی افضلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نمبر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کے بارے قرآن کریم کی کئی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہیں حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر آپ کی شان بیان کی رسول اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں کئی مقامات پر شان بیان دی سور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا وہ کام کیا تھا انہوں نے حضرت سیدنا بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کو پریشان دیکھا سرکار تکلیف میں ہیں عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے کیا ہوا بڑی تکلیف میں ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے بلال کی یاد آ رہی ہے میرا بلال بڑی تکلیف میں ہیں کوئی ہو جو جا کر میرے بلال کو لے آئے حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ سوچا نہیں آپ اگئے اور جا کر حضرت بلال کا سودا کیا حضرت بلال کو تکلیف دے رہے تھے اور سودا کیسے کیا کہتا ہے ایک چیز ہے دس ہزار کی دکان والا کہتا ہے دس ہزار کی ہے یہ آپ کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا اوپر نیچے کیجئے مہربانی ہوگی آپ کی تھوڑا سا کم کیجئے وہ کہہ گا چلیں نو ہزار پانچ سو لگا رہے تھوں اس سے کم ہمارے میں نہیں آتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ دکان پر گیا دکان والا نے کہا کہ یہ چیز دس ہزار کی ہے لیکن تمہیں دس ہزار کی نہیں دوں گا تمہیں میں پندرہ ہزار کی دوں گا آپ آگے سے کیا کہیں گے تو رہنے دے بڑے ہیں جس سے میں جا کر خرید لوں گا چیز چیز کا بھی فرق ہوتا ہے نا آپ لینے کیا جا رہے ہیں حضرت ابوبکر حضرت بلال کو لینے کہیں ساتھ میں خالی ہاتھ نہیں گئے دینار بھی ہیں اشرفیاں بھی ہیں حضرت ابوبکر کا شمار سب سے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق گئے سب سے اہم غلام جس کو کئی زبانوں پر غبور تھا کئی زبانیں آتی بڑا سمجھ دار بڑے دماغ سے کام لینے والا ہوں آپ کا غلام تھا حضرت ابوبکر کا حضرت ابوبکر اس کو لے گئی حضرت ابوبکر نے اسے جا کر کہا کہ یہ بلال مجھے دے دے کہنے لگا ہے تو اتنے کا ہے لیکن تجھے ٹیبل قیمت دینی پڑے گی حضرت ابوبکر کو دیکھ کے وہ چڑ گیا تھا حضرت ابوبکر نے فرمایا میں تمہیں ڈبل قیمت بھی دیتا ہوں اس کے بدلے ایسا غلام دوں گا کہ تیری نسلے بھی یاد رکھ لیں گے کہنے لگا کون سا غلام ہے یہ غلام جس کو اتنی زبان نے آتی تنہ سمجھ دار پڑا لکھا غلام ہے حضرت بلال کو خرید لیا جب حضرت بلال کو خریدا تو لوگ کہنے لگے ابوبکر تجھے تو ہم بڑا سمجھ دار سمجھتے تھے بڑا بھیدباؤ کرنے والا ہے بڑے سمجھ جمت سے مال خریدتا ہے لیکن تو تو بے وکوف نکلا ایک غلام جس کا رنگ بھی کالا ہے جس کو بولنا بھی نہیں آتا پڑا لکھا بھی نہیں ہے جس کو گفتگو کرنی نہیں آتی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں کوئی ویلیو ہی نہیں ابوبکر تُو نے اتنے داموں میں خرید گیا تُو نے گھاٹے کا سودا کیا تو قربان جائیے حضرت ابوبکر نے فرمایا آج تک جتنے سودے کیے سارے گھاٹے کے کیے ہیں آج یہ وحد سوتا ہے جو میں نے منافقہ کر لیا ہے ابوبکر کیا بات ہے اس میں حضرت ابوبکر نے فرمایا مجھے یہ نہیں پتا اس میں کوالٹی کیا ہے مجھے تو یہ پتا ہے مصطفیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جس چیز کو میرے مصطفیٰ پسند کر لیں ابوبکر کس پر جان بھی قربان ہو جائے اللہ اکبر تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو خرید لیا اس وقت رب کریم نے فرمایا وَمَا لِهَا عَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَدٍ تُجْزَا کیونکہ لوگوں نے باتیں کی لوگوں نے کہا اے ابوبکر تو نے خانٹے کا سودا کیا گئے یا پھر تیرے ساتھ یہ گوا گئے بلال نے تجبر کوئی احسان کیا ہوگا بلال نے کسی وقت احسان کیا ہوگا اس احسان کا بدلہ تو دے رگا گئے جب یہ باتیں کی تو رب کریم نے جبریل کو بیجا جبریل صدرہ کی بلندیاں چھوڑ میرے مابوب کی بارگاہ میں چلا جا جا کر کہنے وَمَا لِعَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَدٍ تُجْزَا اِلَّا بْتِغَاعَا فَجْغِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَانَ ہاں ہاں عرض کی میں نے کسی احسان کے بدلے سے نہیں خریدا رب کریم نے فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں کسی کے احسان کے بدلے سے نہیں خریدتے بلکہ یہ تو رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ان قریب یہ اتنی شانوں والے گئے کہ رب بین سے رازی گو جاتا ہے تو عدرت ابوبکر صدیق نے عدرت بلال کو خریدا جب بلال کو خریدا تو رب کریم کو عدا بڑی پسندہ ہی رب کرین قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی